الحمدللہ، الحمدللہ وقفا وسلامنا لعباده اللذین اصطفاء ماباد خال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید و الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد فی البری والبحری بما قصبت اید الناس محترم بہن و بھائی و بجو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بے شک اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے لیکن ساتھ ہی وہ ایک نظام رحمت ہے اسلام انسانی معاشرے کے لئے اخلاقی بنیادوں کو فراہم کرتا ہے اصول اضابت کے ساتھ حدود و خیود کے پابند بناتا ہے جس کے زیر اثر انسانیت مطمئن ہوتی ہے روحانی تسکین میسر آتی ہے اور اسلام کے اخلاقیات کی برکت سے سماج میں تقریم انسانیت، عدل و انصاف، رحمدلی، شرافت، حیاء کا اظہار ہوتا ہے گھر ہو کے بازار، تعلیم ہو کے تجارت، مرد ہو کے عورت محفوظ و سلامت ہوتے ہیں مگر جب یہ آلہ اصول زندگیوں سے سماج سے خالی ہوتے ہیں تو صرف بغاوت رہتی ہے اللہ کے خانون سے، خانون فطرت سے جو ہر لمحہ انسان کو گناہوں کی دلدل میں ڈھکیلتی ہے جس کی مو بولی تصفیر ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کیسے مغربی تحزید کی ٹی وی، بے لگام، آزادی نے گوہرام مچا رکھائے جنسی آوارگی نے کئے محصوموں کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے فہش فلمیں، نشاہ، فیاشن نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے الگی بی ٹی، پروسٹیٹ انڈسٹری نے سماج کو زہریلِ اصلاف سے بھر دیا ہے میرا جسم، میری مرضی کا نعرہ عورت کو آزادی نہیں بلکہ گراوٹ اور تواہی کے دہانے پر رہ کر کھڑا کیا ہے ان تشویشناک حالات میں، اسلامی اخدار کے فروغ کے لیے نوجوانوں میں اخلاق کی آبیاری کے لیے خواتین میں فکری شعور کی بیداری کے لیے شب خواتین جمعت اسلامی ہند نے ایک اہم مہم چھیڑی ہے اخلاقی محاصن آزادی کے زامن کے عنوان سے یہ مہم وقت کی ضرورت ہے حلقہ کرناٹکہ میں شب خواتین نے اس مہم کی ضروری منصور و بندی کی ہے ریاستی سطح سے لے کر مخام تک مہم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر سطح، ہر عمر کے خواتین کے لیے پروگرام ڈیزائن کیے گئے ہیں آنے والے کل کو قرائیوں سے پاک کرنا اس کے لیے جتو جہد کرنا ہر قوم، ہر طبخے کی ذمہ داری ہے آئیے ہم سب مل کر اس مہم میں اپنا حصہ ادا کریں اور اخلاق ہی اصل آزادی کے زامن ہیں یہ پیغام انسانیت کو دیں جزاکر اللہ خیر السلام علیکم سلام علیکم